نئی صبح کی آڈیو کولم سروس میں خوش آمدید روزنامہ جنگ سے کولم پیش ہے ہم اتنے ٹیلنٹیڈ کیوں ہیں کولم نگار ہیں حسن نصار اور آواز ہے نادیا سبا کی اگر آپ نئی صبح کی آڈیو لائبریڈی سے مستفید ہونا چاہتے ہیں یا پھر ہمارے ساتھ وولنٹر کرنا چاہتے ہیں تو وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.naysubah.org www.naysubah.org چشمیں بددور واقعی یہاں ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں اس طرح تو زندہ آتش فشان لاوہ نہیں اگلتا جیسے یہ معاشرہ ٹیلنٹ اگلتا ہے ہر بار نیا ٹیلنٹ متعارف ہونے یا منصر عام پر آنے کے بعد میں سوچتا ہوں کہ بس بھائی اخیر ہو گئی انتہاؤں کی انتہا ہو گئی اور اب اس سے آگے یہ ٹیلنٹ بھلا کیا کمال دکھا سکتا ہے لیکن میں ہر بار بری طرح شرمندہ ہو جاتا ہوں کیونکہ ٹیلنٹ کی فراوانی کوئی ایسا نیا کام دکھا دیتی ہے کہ خود حیرت بھی حیران رہ جاتی ہے ٹیلنٹ کی نئی واردات بھی لا جواب ہے دنیا کی شاید ہی کوئی کمیونٹی اس کام کا جواب پیش کر سکے ہم سب اس کارنامے پر مبارک باگ کے مستحق ہیں کہ لاہور کے علاقے گجو متہ سے شہدرہ تک روا دوا میٹرو بس کے سٹیشنز پر موجود تنصیبات بھی چوری ہونے لگی ہیں ہمسہ ہو تو سامنے آئے پنجاب میس ٹرانزٹ آثورٹی کی ویب سائٹ کے مطابق ستائیس کلومیٹر ٹریک پر ستائیس سٹیشنز پر چونسٹھ بسے چلتی ہیں اور مختلف بس سٹیشنز پر مسلسل چوری کی وارداتیں سامنے آ رہی ہیں بجلی کی تاروں سے لے کر بلب اور بلبوں سے لے کر پنکھیں اور سوچ تک چوری ہو رہے ہیں شالہ نظر نہ لگے اور یہ ٹیلنٹ یوں ہی دن دگنی اور رات چوگنی ترقی کرتا رہے یہ الہدہ بات ہے کہ اس ٹیلنٹ کی وجہ سے بیشتر تنصیبات کام نہیں کر رہی اور میٹرو بس سرویس کی حالت جمہوریت سے بھی بتر ہوتی جا رہی ہے دوسری خوشخبری یہ ہے کہ الیکٹریکل انفرسٹرکچر کی بحالی کے لیے جس بھی کمپنی کو ٹھیکہ دیا گیا تھا اس نے اب تک کچھ بھی ڈیلیور نہیں کیا پاکستان میں دو ٹھیکے بہت مشہور ہوئے ایک تو پی ٹی وی پر جناب زیا مہیدین کے پروگرام میں لگنے والا ٹھیکہ بہت مشہور ہوا اس سے پہلے کبھی افیون کے ٹھیکے ہوتے تھے لیکن سرکاری ٹھیکے سب کو مات دے گئے کہ یہ ٹھیکہ دینے اور لینے والے دونوں کے پوپ بارہ ہوتے ہیں اور یہ کام بزاتے خود اس بات کا ثبوت ہے کہ اس معاشرے میں ٹیلنٹ ہی کوئی کمی نہیں دوسری طرف ٹیلنٹ کی فراوانی کے سبب بھاٹی چوک، شاہدرہ، داتا دربار ایم اے او کالج والے میٹرو بس سٹیشنز پر نہ صرف برقی زینے بند ہیں بلکہ کئی جگہ ٹیکٹنگ بوت بھی خراب ہیں اور سیکیورٹی گارڈز کے پاس موجود سکینرز بھی اکثر خراب ہیں یہ تو معاملہ ہے لاہور کے ٹیلنٹ کا جبکہ کراچی کا ٹیلنٹ لاہور والوں سے سینئر بھی ہے اور سپیریر بھی کیونکہ کراچی والوں نے تو برسوں پہلے ریلوے ٹریک پر مارکیٹیں تعمیر کرنی تھی اور تو اور ہمارا دارالحکومت اسلام آباد بھی پورا کا پورا پاکستان بن چکا ہے ایک زمانہ تھا جب لوگ کہا کرتے تھے کہ اسلام آباد سے نکلتے ہی پاکستان شروع ہو جاتا ہے وجہ اس کی یہ تھی کہ ان دنوں اسلام آباد بہت خوبصورت پور سکون اور منظم تھا پھر جیسے جیسے وہاں رونق اور آبادی بڑھتی گئی تو ٹیلنٹ بھی بڑھتا گیا جس کے نتیجہ میں گندگی، غلازت، تجاوزات، ناجائز قبضے، لاقانونیت، آلودگی، افرہ تفری اور دھرنے وغیرہ بھی بڑھنے لگے اور آج چشم بددور، اسلام آباد بھی پاکستان میں شامل ہو چکا ہے اور اگر کوئی تھوڑی بہت قصر رہ گئی ہے تو وہ مستقبل قریب میں پوری ہو جائے گی اور فیلڈ مارشل، ایوب خان کے خواب کی تعبیر بھی باقی خوابوں کی تعبیروں کی طرح الٹی ہو جائے گی جیسے جیسے اقتصادی حالت بگڑتی اور آبادی بڑھتی جائے گی ویسے ویسے ٹیلنٹ بھی ذرمیں کھاتا جائے گا اور وہ وقت دور نہیں جب ہر طرف ٹیلنٹ ہی ٹیلنٹ تھاٹھے مارتا نظر آئے گا کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ ہم لوگ اتنے ٹیلنٹیڈ کیوں ہیں یہ ہمارے ڈی این اے کا کمال ہے کسی پیر فقیر کے تعویز گنڈے کی برکت ہے یا حالات اور زمینی حقائق ہی اتنے ہوش ربا تھے کہ ہم بتدریج اتنے ٹیلنٹیڈ ہوتے چلے گئے کہ آج کی محذب دنیا بھی ہمیں حیرت اور حسرت سے دیکھتی ہے قارین سے گزارش ہے کہ اس سوال کا جواب تلاش کرنے میں میری مدد فرمائیں اور ایسا کرنے سے پہلے یہ چھوٹی سی بات دھیان میں رکھیں کہ پاکستان کی پیدائش کے ساتھ ہی تھوک کے حساب سے جالی کلیم اور جالی ذاتیں بھی پیدا ہوئیں تھیں جن کا کسی نے نوٹس نہیں لیا اور پھر سونے پر سہاگہ کچھ یوں ہوا کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کی آبادی میں مختلف قسم کے پرمیٹوں کا زہر انجیکٹ کر دیا گیا جس نے لوگوں کی ترجیحات تبدیل کرتے ہوئے ٹیلنٹ کے دریاں بہا دیئے کہ اگر گلیشیرز زہریلے ہوں تو واقعی ندی نالوں کا پانی بھی زہریلہ ہو جاتا ہے اور پانی زہریلہ ہو تو آبی حیات کے لیے زندگی کی بجائے موت کا پیغام بن جاتا ہے یہ معلوماتی مواد نئی صبح کی جانب سے پیش کیا گیا اپنی آرہ کے اظہار کے لیے کومنٹ کیجئے یا رسکرپشن میں دیئے گئے رابطے کے ذرائع استعمال کیجئے موسیقی